موسیقی یہ ہے کراچی کی مشہور گلی جسے پیتل گلی کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں پر ہنرمند دستکار آپ کو دکانوں میں پیتل کا کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے یہاں بہت سارے کارخانے ہوا کرتے تھے بہت ساری پیتل کی دکانیں ہوا کرتی تھی لیکن یہاں کے ہنرمند کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں پیتل کے کام کی اپنی اہمیت تھی لیکن جیسے وقت گزرتا گیا اس کام میں اس کی قدر میں کمی آنے لگی میں ہوں ہینا دیدار اور آپ دیکھ رہے ہیں جیوڈیجرل آج ہم آپ کو پیتل گلی کی سیر کروائیں گے یہاں کے کارخانے دکھائیں گے اور یہاں کے ہنرمندوں کی کہانیاں سنائیں گے اس وقت ہم کارخانے کے اندر موجود ہیں اور ہمارے ساتھ محمد اقرار صاحب موجود ہیں جو اس کارخانے کے اونر ہیں ان سے ہم جانیں گے اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہیں سب سے پہلے تو ہمیں بتائیں گے کہ اس کارخانے میں کام کا کیا پروسیجر ہے کس چیز سے پہلے سٹارٹ کیا جاتا ہے دیکھیں یہ کام لوگ جانا پیتل بھزایتے خود کوئی دہات نہیں ہے یہ تین چار چیزوں کو مرکا ہوتی ہے اس میں تامبہ ہوتا ہے تلور ہوتا ہے جست ہوتا ہے یہ چین چیزیں ملکے یہ پیتل کے ہمارے پر شکل آتی ہے اس کو تو کاریگر کے نیڈ مختلف ہوتی ہے اس کے اندر کوئی کچھے پیتل گلائے تھے ہمارے پاس جو کارخانے میں آتی ہے وہ سلوی بنی لی آتی ہے مختلف کارخانے میں یہاں پر بقاعدہ بنائی جاتی ہے وہ ہم ان سے پرچیز کرتے ہیں وہ ہمارے یہاں کارخانے میں گلائی ہو گتے ہیں کس چیزیں ہم لوگ پیِتل گلا کے ہم مختلف چیزیں بناتے ہیں اس کے اندر ہم لوگ اسے پر اپنے حساب سے پٹییوں میں گلاتے ہیں جو ی کس چاہیے ہوتی ہیں ہمیں یہاں پھلدان بنتے ہیں اسٹریوے وغرہ بنتی ہیں ہاں پر جانور بگرہ بنتے ہیں مختلف چیزیں جو کہ جو بزار میں جب ہمارے کو ضرورت ہوتی ہے ہم اس طرح ہمال تیار کر لیتے ہوں پھر اس کے بعد ویلڈنگ کی بات آدھی ہے اس کی پھر ہم گلینڈر کرتے ہیں اس کو جب یہ یہاں کام جب شروع ہوا ہے ہمارے والد صاحب جب یہاں کام کرتے تھے والد صاحب کو ہمارا تخریبان کو پیتاریس سال یہاں پر ہو گیا کیونکہ ان کے اب انتقال ہو گیا لیکن جب سے ہم نوارا یہاں کارخانہ ہے یہاں پر ہمارے چل رہا ہے یہاں پر یہ خلائی کے بات ہمارے پاس آتا ہے جسے ہم چھلائی کر کے ہمارے لائن میں ہمارے فیڈنگ انداز چھلائی کرتے ہیں ہمارے پڑوں کے دور میں کبھی تپتیلیاں ہوا کرتی تھیں اس وقت کی استادی تھی آن یہ استادی نہیں ہے بتائیے گا کہ یہ کام آپ کب سے کر رہے ہیں اور اس دستخاری کا کوئی مقصود نام ہے خلائی پھر میں تکھل پڑوں کے لائن میں کوئی تکھلیں ہم نے اپنے بچپن سے کرنا ہوں تقریباً تیز باتکس سال مجھے ہو گئے کرتے ہو اس کام میں اچھا یہ ہمارا والی صاحب کا کام سکھایا جو ہم کر رہے ہیں یہ بنانے کے اندر ہمیں تین دن کا ٹائم لگا خالی اس کی نقشین کرنے کے اندر پیتل گری میں اس طرح آپ کو دکانیں بھی نظر آئیں گی جس میں تیتل اور تامبے سے بنے جو اشیاں تیار ہو جاتے ہیں تو وہ یہاں پر دکانوں میں رکھے جاتے ہیں یہاں پر تیتل اور تامبے سے بنے بہت ساری چیزیں ہیں جس میں گلدان، بہت سارے جانور، گھوڑے، ہاتھی اور ساست بھکا بھی بناوا ہے بہت خوبصورت کام ہوا ہے اور یہاں پر جو ڈیلر ہیں ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں ان کی قیمت جانتے ہیں باتائیے گا کہ اس کی قیمت کیا ہے اور کیا ڈیمانڈ ہوتی لوگوں خاص تک یہ بہت کسے ہورس ہے شاہید ڈوڑائی یہ بہتر بیالیس ہو رہا ہے دیکھیں بہت ہی خوبصورت مارخور بناوا ہے ماشااللہ پانچ سال ہو گئے پانچ سال ہو گئے یہ خاندانی کام ہے آپ کا میرے والی صاحب کرتے ہیں اس کو خاندانی کام کرنے میرے والی صاحب کو پچاس سال ہو گئے ماشااللہ پچاس سال ہو گئے ماشااللہ پچاس سال ہو